بھئی آپ کے پیٹ کے اندر درد رہتا ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ کے پیٹ کے اندر جلن شروع ہو جاتی ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو کھانا آپ نے کھایا ہوتا ہے وہ بار بار کئی کے ذریعے آپ کی موہ تک آتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کا دل بہت عوضار رہتا ہے اور پیٹ میں ایک طرح کی عجیب و گریب قسم کی کیفیتاری ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا خانہ صحیح سے حضم نہیں ہوا اور یوں لگتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ عوضار سا ہو رہا ہے یہاں پھر آپ کو قبض رہتی ہے اور قبض کے ذریعے آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بھئی ان ساری بیماریوں کا علاج جو صرف پیٹ کے متعلق ہے ایک ایسا نسکہ بتائیں گے کہ جس کو آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفاہ ہو جائے گی السلام علیکم ویلکم ڈو می چینل میں ہوں محمد قسم بٹی بھئی ہیپی اوم میں آپ کو خوش آمدین آج ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کو پیٹ کے اندر درد ہے یا پھر کھانا کھانے کے بعد آپ کو کیے آتی ہے کھانا آپ کا صحیح سے حضم نہیں ہوتا آپ کا دل عوضہ رہتا ہے یا پھر آپ کو قبض رہتی ہے یا پھر پیٹ کے متعلق کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے بھئی یہ آپ نے ایک گلاس لینا ہے اس کے اندر آپ نے پانی بڑھ لینا ہے بھئی یہ جو پانی ہوگا یا تو اس کو وائل کیا ہو یا پھر منرل وارٹر ہو یا پھر کوئی اچھا ساتھ فلٹر پلانٹ سے پانی لیا ہو آپ نے پانی کے ایک گلاس بڑھ لینا ہے اور یہ خیال کرنا ہے کہ پانی کے اندر جرہ سیم نہ ہو بھئی یہ شہد جو کہ پیور خالص ہے آپ نے خالص شہد لینا ہے یہ خیال کرنا ہے کہ جو شہد آپ استعمال کر رہے ہیں وہ خالص ہو نہ کہ خود آٹی ویشل بنا ہو اور وہ جو شہد ہو وہ چھوٹی مکھی کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر بری مکھی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہو خالص آپ نے شہد کا ایک چمچ لینا ہے بھئی یہ براوہ چمچ آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے پانی میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہلکا نیم گرم پانی ہوگا تو شہد بہت جلد اس کے اندر مکس ہو جائے گا اگر تھنڈا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا اگر تھنڈا پانی ہے تو کم اس کم تین سے چار منٹ لے گا اندر مکس ہونے میں اگر نیم گرم پانی ہوگا تو جلدی مکس ہو جائے گا لیکن یہ تھنڈا پانی تھے اس لئے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے پانی کے اندر پانی کا کلر چینج ہو چکا ہو بھائی پانی کے اندر شہد جلد مکس ہو چکا ہو ہے اب اس کو آپ نے پی لینا ہے جب آپ نے تب اس کو پینا جب آپ کا پیٹ کھالی یوں کہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد نواز ادا کرنے کے بعد کچھ کھانے سے پہلے آپ نے یہ پانی کا گلاس پی لینا ہے رات کو بھی کھانا کھانے سے پہلے آپ نے یہ پانی کا گلاس پی لینا اگر دن میں آپ ایک مرتبہ استعمال کرتے تب بھی صحیح ہے دن میں دو مرتبہ باستعمال کرتے تب بھی صحیح ہے دن میں صبح خالی پیٹ پینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو بھی مماری پیدا ہونے والی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کے پیٹ کے اندر درد ہو رہا ہے تب بھی ختم ہوگا اگر آپ کے پیٹ کے اندر کھانا کھانے کے بعد وہ حضم نہیں کرتا کھانا تب وہ حضم کرنا شروع کر جائے گا اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد الٹی آتی ہے یا کے آتی ہے تب بھی وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کو قبض ہے تو قبض بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا جو سر کا درد ہے وہ بھی جاتا رہے گا یوں ابھی صبح صبح کا نائم ہے تو میں اس کو پی رہا ہوں پیارے دوستو یہ ایک ایسا نقصہ جس کو ازمائیں اور انشاءاللہ آپ کو لازمی شفاہ ہوگی تو اسے کے ساتھ میری آج کی ویڈیو ختم ہو تھی یہ اگنی ویڈیو کے ساتھ بوجی لابس ملاقات ہوگی تب تک لی خدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ